اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کے کل حمین محترم خواتین و حضرات حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخار شریف کی حدیث نمت شیاسٹ سکسٹی سکس آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی اور انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے اور انہوں نے ابو مرہ عقیل بن ابو طالب کے عزاد شدہ غلام سے اور انہوں نے ابو واقت لیسی سے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تین شخص آئے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آگے بڑھ گئے اور ایک چلا گیا وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک نے خلقے میں کشادگی دیکھی یعنی جگہ دیکھی وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پیٹ موڑ کر چلا گیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے متعلق خبر نہ دوں یعنی بتاؤں نا ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی اور دوسرے نے اللہ سے حیاء کی سو اللہ بھی اس سے حیاء فرمائے گا اور تیسرے نے اعراض کیا یعنی موڑ پھیر کے چلا گیا سنو اللہ بھی اس سے اعراض فرمائے گا مدرخبہ تینوں حضرات اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے تین شخص آتے ہیں تین آدمی آتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے ایک آدمی تو چلا گیا دو آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے ان میں سے ایک نے اس مجلس کے اندر کشادگی دیکھی جگہ دیکھی وہ وہی پر بیٹھ گئے اور دوسرا مجلس کے پیچھے جہاں جگہ ملی وہی بیٹھ گئے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان تین بندوں کے متعلق خبر نہ دوں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک شخص نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی یعنی اس نے جگہ تلاش کی جگہ مل گئی تو وہی بیٹھ گیا تو اللہ کی پناہ میں آ گیا اور دوسرا جو ہے اس نے حیاء کی اور جہاں جگہ ملی وہی بیٹھ گیا عضبان وہی بیٹھ گیا حضور علیہ السلام تو تسلیم نے شاہد رمایا اللہ بھی اس سے حیاء فرمائے گا اس سے معلوم ہوا اور وہ ان لوگوں میں ہے جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کو چاہیے کہ وہ طالب کو پناہ دے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ کرے وہاں بے عدوی کرنے سے حیاء کرے تو اللہ بھی اس سے حیاء فرماتا ہے اور امید ہے کہ اللہ اپنے ذمہ کرم سے اس کو عذاب نہیں دے گا اور جو شخص عالم کی مجلس سے اعراس کرے مو پھیرے یا تکبر کرے اس سے اللہ نراز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف کے آخر میں فرمایا کہ وہ تیسرا شرط جو عراس کر کے چلا گیا اور وہاں پہ بیٹھا ہی نہیں نہ عدد کیا اس علمی مجلس کا تو فرما کہ اللہ بھی اس سے عراس کرے گا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دو فراغ ان کی تحسین فرمائی اور تیسرے کے لیے حضور علیہ السلام تو تسلیم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس سے پتا چلا اگر بندہ کسی کی خوبی دیکھے یا علم اپنے کسی مرید یا متعلم کی خوبی دیکھے تو اس کی تعریف کرے پر اگر اس میں کوئی نامناسب چیز دیکھے تو اس کی اصلاح فرمائے مجلس کے عداد کے حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ کا خلاصہ سماک کی دیئے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجلس سے اٹھ جائے اور پھر وہ واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے یعنی وہ واش روم گیا یا پانی پینے گیا یا کسی کام کی غرض سے تھوڑی دیر کیلئے باہر گیا جب وہ واپس پڑھتے تو وہ جگہ اسی کا حق ہے اسی کو دینا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجلس میں چہار زانوں ہو کر تشریف فرما ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجلس میں دو آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرے کیونکہ تیسرا آدمی اس سے غمگین ہوگا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑے مسلمان اور عالم حافظ ان لوگ کی عزت کرنے چاہیے اور مجلس میں ان کو نمائی جگہ پر بٹھانا چاہیے مہدر خواتین و حضرات تبلیغ دین کے لیے سے میرے اس حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منچائیے اللہ پاک آپ کو جدائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ